بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان سالگندل آج نو نومبر ہے سال دو ہزار پیس شہباز شریف کی جالے بیماری اور لندن فرار ہونے کی کوشنیں شروع ہو چکی ہیں چینی مشتاق چینی نے آج ایک سٹیٹ میٹ دیا ہے تصاب عدالت کے اندر وعدہ مافگواہ کی حیثیت سے اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سی سی پیو لاہور عمر شیخ کس طرح شریف مافیا کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں اور آج بھی پانچ گلو بٹ کس طرح لاہور میں ان کی دوڑے لگی ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے اندر ناقابل تردید شوایط سامنے آ چکے ہیں جتنے کیک بیکس کمیشن جس طریقے سے یہ لیتے رہے جو ان کا طریقہ کار تھا حمزہ شہباز سلمان شہباز کس طرح اس کے اندر انوالو رہے ہیں شہباز شریف کی جو بیٹیاں بیویاں ان کا اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن تھا اب آپ سمجھیں کہ اس کے حوالے سے ایک ایسے ثبوت آ چکے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے اب ہاتھ ماؤں پھیلانے شروع کر دیئے ہیں اور جس طرح کی فلم نواز شریف نے چلائی ہے اس طرح کی فلم یہ چلانے جا رہے ہیں اس پر بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے لیکن ابھی میں بتاؤں کہ جو وعدہ مافگوا بنے اس مالی لانڈرنگ کے کیس کے اندر وہ اپنی اپنی سٹیٹمیٹ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے کہ ایک یاسر مشتاق اس نے سٹیٹمیٹ دی تھی کہ کس طرح ٹی ٹیز جو ہے وہ لگوائی گئیں اور ہماری جو مشتاق اینڈ کمپنی ہے اس کو یوز کیا گیا سلمان شہباز کی طرف سے اور اس کا جو سی ایف او ہے محمد عثمان وہ باقیدہ طور پر یہ سارے جلی کام کرنے کے اندر آگے آگے تھا اور سلمان شہباز کا ہمیں پیغام دیا گیا اور ہم نے یہ سارا کام آپ نے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا چونکہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس کے آگے جو ہے وہ منع تو نہیں کر سکتے تھے ان کا ایک دباؤ تھا اور ہمارے کچھ کاروباری تعلقات تھے اس کو بھی ہم نے مدد نظر رکھا تو مشتاق چینی جو بڑی ایک معروف شخصیت ہے مشتاق اینڈ کمپنی اس کے جو سی او ہیں انہوں نے اتصاب عدالت کے اندر وعدہ ماف گواہ کی حیثیت سے جو سٹیٹ میٹ دی ہے اس کے مطابق بتایا ہے کہ چالیس کروڑ روپیہ سلمان شہباز نے وہ بلیک منی کو وائٹ کروانے کے لیے ہمیں استعمال کیا اور جو انہوں نے سٹیٹ میٹ دی اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ قاسم قیوم اور عبدالقیوم میرے اکاؤنٹ سے چھ کروڑ کی انہوں نے ٹیٹیز لگوائیں طریقہ کار یہ تھا کہ قاسم قیوم کو میں نے چھ کروڑ روپیہ نقد دیئے قاسم قیوم نے وہ ٹیٹیز لگوائیں اور یہ ظاہر کیا کہ یہ رقم مجھے بیر سے محصول ہوئی ہے دوہزار چودہ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سلمان شہباز کا کالہ دن سفید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا مجھے کہا گیا کہ سلمان شہباز کا ساٹھ کروڑ وائٹ کرنا ہے اور میں نے پرانے سکوارو باری تعلقات کی بنا پر وہ کر دیا اور وزیر آلہ پنجاب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں یہ انکار نہیں کر سکتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ سرکلر روڑ لاہور کے اندر ایک نیجی بینک کی برانچ کے اندر اکیس کروڑ چالیس لاکھ کی ٹیٹیز لگوائے گئیں اور اسی سال پھر مشتاق انڈ کمپنیز کے اکاؤنٹ سے انتیس کروڑ تیس لاکھ کی ٹیٹیز لگوائے گئیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اس سے کمیشن بھی مجھے ملنا تھا پھر اس کے اندر پورا جو طریقہ واردات ہے وہ کس طرح کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اس رقم کے برابر جو چیک ہے محمد عثمان کے میں نے حوالے کر دیا وقار ٹریڈنگ کمپنی سے میری اکاؤنٹ میں دس کروڑ روپے منتقل کیے گئے اور وہ منتقل جو کیے گیا سلمان شہباد نے ساری ٹرانزیکشن جو تھی اس کے مطالق فرضی معاہدے سیار کی اور فرضی معاہدوں کا مطلب یہ تھا کہ جو ساٹھ کروڑ کی اماؤنٹ ہے وہ مشتاق چینی یعنی مجھے ادھار دی ہے سلمان شہباد نے یہ سارے فرضی معاہدے بنائے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے اس سے ہم اعتصابت حالت سے استدعہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم یہ گناہ کر بیٹھے ہیں یہ جلم کر بیٹھے ہیں ہمیں معافی دی جائے اور چونکہ یہ اثر و رسوخ والے لوگ تھے انکار کرتے تو ہمارا بھی کاروبار اس طرح تباہ کر دیتے جس طرح کئی اور کمپنیوں کا اور لوگوں کو انہوں نے تباہی پھیری ہے چونکہ بلا شرکت غیر اکمران رہے یہ پنجاب کے وفاق کے اور پوری طرح ان کا کنٹرول ہوتا تھا بیوروکریسی میں اور جو بھی مخالف ہوتا تھا اس کو یہ دبا دیا کرتے تھے یہ ایک بہت ہی عام وعدہ معاف گواہوں کے تیزی کے ساتھ جس طرح بیانات جاری ہیں یقیناً اس پر جرہ ہوگی اور آگے جا کر آپ دیکھیں کہ جلدی فیصلے آنے ہے سپریم کورٹا پاکستان کا حکم بھی ہے اتصاب عدالت بھی تیز ہو چکی ہے اور نیب جو ہے وہ بھی اپنے اوپر دبا اتارنا چاہتی ہے اور وہ بھی تیز ہو چکی ہے اب جو شہباز شریف ہے ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں لیکن سی سی پی اور لاہور کا جس طرح دوڑیں انہوں نے لگوائی ہیں اب آپ کو علم ہے خاجہ عمران نظیر کو پکڑا گیا ان صدادہ نشدگردی کی عدالت نے آج ان کا دو روز کا ریمانٹ دے دیا اور یہ مریم صفدر کے قریبی لوگوں میں سے ہیں جو شہباز شریف نہیں بلکہ نواز شریف فیملی کے خاص قسم کے جو کارندے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ایم پی اے بھی ہیں آج انہوں نے عدالت کے اندر شکوا بھی کیا ان صدادہ نشدگردی کی عدالت کے اندر عرشد حسین بھٹا جس کے جج ہیں کہ جناب جائی صاحب مجھے وہاں رکھ ہے جہاں باش روم بھی نہیں ہے دیکھئے یہ کتنے نرم و نادک اور ملائم قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو جب تھوڑی سی سہولیات نہیں ملتے تو یہ روتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سہولیات لینا ان کا تو حق ہے لیکن وہ جو ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی سہولیات نہیں رکھی وہ جرم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو انسانی ہمدردی ہے وہ چیزیں آپ ان کی کوئی فکر نہیں ٹی بی پھیلے باقی کرونا پھیلے کوئی ٹینشن نہیں ان کو تھوڑے سے نرم و نادک کو اگر بختر بند گاڑی میں لائیں تو پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اب وہ انہوں نے کہا جی مجھے وہاں رکھا ہوا ہے جہاں وہاں شروع بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہے تیرہ دسمبر کے جلسے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو آج اس کو دیکھتے ہوئے پہلے تو یہ بضعے ڈیلے ڈالے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو زمانتے نہیں کروا رہے تھے آج پانچ جو قریبی مریم کے لوگ ہیں وہ آج لاہور میں دوڑے چھپ چھپ آکے کہ کہیں پولیس نہ دیکھے اور یہ عدالت کے اندر پہنچے اور ابوری زمانت لی ہے پرویز ملک نے پرویز ملک اور اس طرح کے جو دیگر ساتھی ہیں جو علی ملک غزالی باٹ اس طرح کے لوگوں نے پانچ لوگوں نے آج لاہور کے اندر ابوری زمانت جو ہے وہ انسدازہ دشلگردی سے کروائی ہے سوڑا نومبر تک اب ان کی عبوری زمانت ہو گیا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور تیرہ دسمبر کے جل سے کوئی یہ بھی بنیاد بنا رہے ہیں تو یہ لوگ پہلے زمانت نہیں کروا رہے تھے تو اب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ عمر شیخ جو ہے پولیس کا جس طرح سٹرکچر لاہور میں قائم کر رہا ہے اس کے تحت اب ہماری جو گلو کریسی ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو ہماری وہ سپارشیں وہ کلچر نہیں چلے گا اب ایک اور بڑی جو ڈیولیمنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف آپ کو علم ہے کہ ایک پوری میڈیا کمپین چلائے گی کچھ بیانات آنے شروع ہوئے سٹیٹمنٹس کے نواز شریف بڑا بیمار ہے پھر بل آخر اس کی پلیٹ لیٹس گر گئیں پلیٹ لیٹس گرنے کے بعد میڈیکل بورڈ بنا ایک پورا چکمہ دے کر جس طرح کی ڈرامے بازی کی گئی وہ پوری قوم نے دیکھی اور جن لوگوں نے ان کو بھیجا آج وہ پشتا بھی رہے ہیں زہر بیرون ملک وہ چلے گئے لندن فرار ہوئے اور جہاز کے اندر بیٹھ کر جس طرح آگے سیب اور ہنگور انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے پورا اداروں کو بھی جلجوڑا کہ آپ نے مجھے نکالا مجھے کیوں نکالا کا نعرہ تو وہ پہلے دن تیسر لگا رہے ہیں تو میں اب آپ کو ڈس کے میں وہ اجدہا بن چکا ہوں جو اب آپ کو ڈس ہوں گا تو آپ کو پتا چلے گا اور وہ ہم نے دیکھا اب جو شہباز شریف ہے اس کا یہ جو منی لانڈرن کے کیسز ہیں اس کے اندر ناقابل تردید شہباز آ چکے ہیں اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی غداری نہ ہوئی کوئی بیک ڈور اس طرح کی جو ہے بے وفائی نہ ہوئی اس ملک اور بائیک تراؤڑ عوام کے ساتھ تو ان کی بالکل اس کے اندر یقینی طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ سزاؤں کے اندر جائیں گے اور پیسہ ان کو واپس کرنا پڑے گا اور میں احران ہوتا ہوں وظیفہ خور صافیوں کر کہ جو ان ایشوز پر بات ہی نہیں کر رہا ہے ٹیلی ویجن کے چینلز پر کہ بھئی آج وعدہ مابگوہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ پروف آیا ہے وہ ادھر ادھر کی پی ڈی ایم اتحاد ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے تو اب یہاں پر سب وعدہ مابگوہوں کے بیانات ہیں ٹرازیکشنز ہیں بینک کی سارا کچھ موجود ہے اور یہی آصف زرداری کے حوالے سے بھی سارے پروف موجود ہیں اب یہ جو ہے لازمی بات ہے کہ اس کی جو محول سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے میں نے ابھی جو ہے میں اس حوالے سے اپنی ایک پوری تیاری کر چکا تھا لیکن میں نے دیکھا ہمارے ایک دوست وقار ملک صاحب نے بھی اس حوالے سے ویڈیو کی ہے زبردست انہوں نے باتیں کی ہے میرا بھی پوائنٹ آفیو تقریباً اسی طرح کا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میری اسیسمنٹ بھی کہ یہ جس طرح کا محول بنا رہے ہیں محول کے تیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جالی بیمار بنائیں گے ابھی اس کی ریڈ کی اڈی کو خراب ہوگی ہے تکلیف ہوگی علاقہ یہ وہ ڈرامے بات شباز شریف ہے جو ایک دفعہ لاہور کے اندر یہ بتا رہا ہے عدالت کے اندر کہ میری ریڈ کی اڈی کو بڑی سخت کمر کی کمر کو تکلیف ہے اور مجھے فوری طور پر یہاں میں بیٹھ نہیں سکتا اور دوسرے دن جا کر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ تقریریں بھی کر رہا ہے میٹنگیں بھی کر رہا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ بسیکلی جھوٹے اور بددیانت اور خائن قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا معمولی بات ہے اب یہ اس طرح کی پہلے بھی یہ بیمار ہو جاتی ہیں جب ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اب کیا ہوگا اور ہماری عدالتی پورا جو نظام ہے ان کے لیے بڑا نرم اور ملائم ہوتا ہے اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان مافیا کو تکلیف ہوتی ہے تو اب ممکنہ طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے تو طبی بنیاد پر زمانت کی افلائی کریں گے ان کو تکلیف ہو گئی آج ان کو اٹیک ہو گیا آج میڈیکل کی گراؤنڈز نہیں دے گی سارا جو مریم اور انگزیب تہمینہ درانی اور سب جو لگے ہوئے ہیں اس کے تحت اور پھر جو ہے وہاں سے ان کو کوئی ایسی بیماری لاکھ ہو جائے گی کہ انہیں لندن بھیجا جائے گا تاکہ ان کے جو بھائی ہیں ان کو وہ روکیں یا طبیعت خراب ہو اگر اس طرح کی اس ملک کے ساتھ کوئی بے وفائی کی جاتی ہے تو یقیناً عوام کو کھڑے ہونا چاہیے چونکہ دشمن وہ لوگ ہیں اس ملکے مسلط کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ شباز شریف اچھا ہے نواز شریف برے ہے تو بسیکلی یہ وہ سوچ ہے جو گڑ تالبان اور بیڑ تالبان والی بات ہے اسی سے بلتی جلتی ہے کا پروچ ہے یہ بہت بڑی بے وفائی ہے مافیا مافیا ہے کرپٹ کرپٹ ہے قاتل قاتل ہے گنڈا گنڈا ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے یا فلاں ہے زرداری جو ہے وہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی طبی بریات پر پکڑنے کی ضرورت ہے تقریر بڑی اچھی کر لیتا ہے پی ڈی ایم کے جلاس کے اندر تو اب یہ باتیں بڑی عام ہیں جو ان کی سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے کہ جب یہ فسیں گے اور ان کو علم ہوگا کہ اب کوئی اس طرح کا نہیں ہے تو یہ سزا سے پہلے یہ نکل جائے گا چونکہ نواز شریف کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو سزا ہو گئی اور سزا کے بعد اس کو نکالا گیا اور بہت زیادہ تنقید ہوئی لیکن یہاں پر اگر یہ درخہ زمانت پر ریاہ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان نے آل ریڈی ای سی ال میں نام جو درج کرنے کی استعداء ہے وہ مسترد کر دی ہے نیب کی تو اب یہ اگر جائے گا بیرون ملک تو اس کو روکا نہیں جا سکے گا یعنی حکومت تو روک سکتی ہے اپنے طور پر مدارس داخلہ لیکن پھر کوئی جواز نہیں ہوگا چونکہ یہ ملزم ہوگا مجرم نہیں ہے علاقہ سانیہ مادل ٹون کرنے کے بعد اس پر لفظ ملزم نہیں مجرم ہی اصل میں آتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک لیگل ٹیکنکیلٹیز ہے جس کے اندر وہ بھاگنے کے اندر کوشش کرے گا اور یہ شریف مافیا جو ہے لندن فرار ہونے کی پلاننگ کر رہا ہے اور لندن سے بھی ذرائع اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں اور یہ پورا اس کے لیے محول سازی ہو رہی ہے اور اس مرتبہ عوام کو بائیس کراؤڑ عوام کو ان ڈیل والوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے چونکہ یہ آپس کے اندر مافیا اور سارے مل ملا جاتے ہیں اور عوام جو ہیں وہی کی وہی کھڑی رہتی ہے اس وجہ سے وہ شیار رہنا ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کمیٹمنٹ چل رہی ہے ہمارے اداروں کی کہ ہم مافیا کو ڈیل اور ڈیل نہیں دیں گے وہ اس پر قائم رہیں گے اگر قائم رہیں گے تو عوام بھی ان کے ساتھ رہے گی اور زندہ بات کے نعرے لگائے گی اور اگر کوئی اس طرح کی مافیا کو ڈیل اور ڈیل دی گئی تو عوام بھی اشیار ہے اور انشاءاللہ اس حوالے سے برپور اتجاج ہوگا اپنے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ